بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے لئے یکنی پلو کی ریسی پی لے کر آیا ہوں مٹن یکنی پلو کے اس طریقے سے بنانا ہے بہت عالی اور لا جواب قسم کا پلو بنائے تو آئیے دیکھیں ہم نے مٹن پلو کے اس طریقے سے بنایا ہے یہاں ہم نے تین کیجی گوشت لیا ہے چاہیں آپ آدھا کے لیے ایک کلو بھی لے سکتے ہیں ہم نے تین کیجی یوز کیا ہے ڈیڑھ کلو چاول میں سو گرام لے لسن سو گرام ادھرک سو گرام اور پیاس ایک گوٹی نمک تیز پتہ چھوٹی لاچی بڑی لاچی لونگ اور کالی مرچ پھول بدیان یہ چار چار پانچ پاندانے لے لینے ہیں یہاں پتیلے میں ہم نے سب سے پہلے تین کیجی جو گوشت ہے ہمارے پاس وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے سب سے پہلے ہم نے گوشت کو بیل کر لینا ہے اس کی یکنی بنا لینی ہے یہ جو مثالیں تھے وہ ہم نے ایڈ کر دی نہیں ادھرک ہو گئی پیاس ہو گیا یہ چیزیں ہم نے یہاں شامل کر دیں گے یہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے دو کیجی پانی یہ دیکھیں رہی دو کیجی ہے ہم نے پانی ایڈ کریں گے یہاں پہ ایک کیجی کا اماغ گئی یہاں پہ ہم دو کیجی پانی ایڈ کر دیا ہے یہ دوسرا کیجی بھی آ گیا اب یہاں چمج کے ساتھ وہ گوشت کو اچھے طریقے سے ہلے لیں گے اس طریقے سے کر لیں گے مثالے کے ساتھ مکس نمک ضروری ہے پہلے ایڈ کرنا اب اس کو ڈکن لگا کے بند کر دیں گے اُبیل آنے تک آگ ہم نے تیز کھولی ہوئی ہے الحمدللہ یہ اُبیل آ چکا ہے یہاں ہم نے جو اُن پر جھاگ آئی ہوئی ہے یہ جھاگ ہم نے بالکل نکال دینی ہے دھیان سے نکالنا یہ جو مثالے ہیں یہ مثالے باہر نہ ہیں یہ الحمدللہ یہ نکال دی ہے اب اس کو آگ ہم نے بلکل سلو کر دینی ہے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لئے دم لگا دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے ہمارا گوش گل جائے یہ دیکھیں بلکل سلو آگ ہے دوسری طرف ڈیڑھ کے جی چاول ہم نے گیلے کر کے رکھ دینی ہے کچھ بانس پہتے ہیں پاکستان نام اس کا کہنات ہے تو یہاں یہی چاول ہم نے بھگو کے ڈیڑھ کے جی چاول میں ہم نے تین کیجی گوش ایڈ کیا ہے آپ چاہیں آدھا کلو یا ایک کلو یا دو کلو ایڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے یہاں ہم گوش چیک کریں گے گوشت ہمارا الحمدللہ گوشت بلکل گل چکا ہے فینالی گل چکا ہے اب گوشت کو ہم باہر نکالیں گے چھانے کی مدد سے یہ جو گوشت ہے گوشت کو اچھے طریقے سے نکال دیں گے تاکہ یکھنی الگ اور گوشت کو الگ کرنا ہے اس طریقے سے گوشت ہم نے بلکل نکال دینا ہے یہ دیکھیں گے جو پانی ہیں یکھنی ہیں گوشت ہم نے نکال دی ہے یہ گوشت بلکل گوشت بھی کل چکا ہے اور ایک کیجی جو ہے نا وہ یکھنی ہمارے پاس بچی ہے گوشت کو ہم سیڑ پر رکھ دیں گے یہ یکھنی ہمارے پاس ایک کیجی بچی ہے دوسرے پتیلے میں ہم مسالات் اس کا تیار کریں گے اس کو ہم کر دیں گے سیڑ پر الحمدللہ یہاں ہم دو سو گرام کوکنگ آئل ایڈ کریں گے کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد چلے ہم نے ہلکا ساتھ تیز کر دی تاکہ کوکنگ آئل اچھے طریقے سے گرم ہو جائے اور یہاں ہم ایڈ کریں گے تین سو گرام پیاس تین سو گرام پیاس ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہلکا ساتھ چلائیں گے چمچ کے ساتھ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ کھڑے مثالیں ہیں جس میں کالی مریش ہو گئی شمل کرنے کے بعد اب پیاس کو براؤن کریں گے براؤن ہونے تک ہم انتظار کریں گے الحمدلہ یہ دیکھیں جی لیڈ براؤن ہو رہے ہیں اور مزید آپ اس کو براؤن کریں گے الحمدلہ براؤن ہو چکے اب اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک ایک ٹیبل سپون ہم نے وہ ایڈ کر دی ہے ایڈ کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ اس کو مزید چلائیں گے اب اس میں سو گرام ہری مرچی ایڈ کر دینی ہے ہری مرچی ایڈ کرنے کے بعد اب ہلکا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے بلکل ہلکا سا سمجھے لے کے سو گرام پانی ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں مثالیں ایڈ کیے جائیں گے سو گرام لگائیں گے آلو بخارہ ایک ٹیبل سپون لگائیں گے لال ملچ پوڈر سوکا دھنیا آدھا ٹیبل سپون گرم مثالہ ایک ٹیبل سپون فل لگا دیں اس کو مثالہ کو اچھے طرح دوبارہ بھون لیں گے ایک منٹ کے لئے اب اس میں ہم دو سو گرام دہی شامل کریں گے دھئی شامل کرنے کے بعد دو سے تین منٹ اس کی اچھے طریقے سے یہاں بھونائی کریں گے جب تک داندار مثالہ نہیں بن جاتا آگ ہم نے بالکل ہلکی رکھی ہوئی ہے تیز نہیں ہے یہ دیکھنے دید داندار مثالہ اللہمزاللہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب یہ ہم نے ایڈ کرنے ہیں دھنیا اور پھدینہ دھنیا اور پھدینہ بریک بری کٹ کے اچھے طریقے سے واش کر کے یہ ہم نے شامل کر دینا ہے شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے مکس یہ جگہ جی مکس کر لینا ہے اب باری آئے گی یخنی ایڈ کرنے کی یخنی کو چھان لیں گے چھانے کے بدل سے اس طریقے سے ایک کیجی مرپس یخنی بچی ہے یخنی ایڈ کرنے کے بعد ایک کیجی پانی ہم نے اور مزید ایڈ کرنا ہے کیونکہ تین کیجی مرپس گوشت ہے اور ڈیڑھ کیجی چاوال ہیں اس میں دو کیجی پانی کی لازمین ضرورت ہے یہاں ہم نے ایک کیجی پانی مزید ایڈ کر دیا اب اس کو اچھے طریقے سے پکنے دیں گے اور دوسری طرف ہم چاوال واش کر لیں گے الحمدلہ چاوال پانی کو اوبیل آ چکا ہے چاوال کو بھی واش کر لیا تھا یہ چاوال ایڈ کر دیں گے ڈیڑھ کیجی ہم نے بس چاوال دیں اب اس کو اچھے طریقے سے ارام ارام سے چمچ لیں گے جب تک یہ اوبیل نہیں آ جاتا آگ ہم نے فل کھولی ہوئی ہے یہاں الحمدلہ حلق حلق اوبیل آنا شروع ہو گیا ہے یہاں چلیں گے چمچ اور یہ دیکھیں چمچ بلکو ارام ارام سے چلانا ہے الحمدلہ دیکھیں جی بلکل پانی کافی حد تک سوک چکا ہے یہ دیکھیں جی مزید تھوڑا سا اور اس کو ڈرائی پانی ڈرائی اور کر لیں گے الحمدلہ بالکل فینل ہو چکا ہے اب یہاں پہ اوپر جو گوشت ہے گوشت ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں جی جو ہم نے مٹن نکال کر رکھا تھا وہ ہم نے یہاں ایڈ کر دینا ہے یہ اس طریقے سے پورے گوشت کو پھیلا دینا ہے پھیلانے کے بعد اس کو ہم نے ڈھکن دے دینا ہے فوائل لگا کے ڈھکن دیں گے پہلے اس طریقے سے ڈھکن دے دیا اب دوپرہ فوائل لگائیں گے الحمدلہ دم پہ لگا دیا ہے دس منٹ دک آگ چلے دیں گے اس کے بعد چلے اس کو بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد بیس منٹ کے بعد دم کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کھلیں گے ہم کے صغر دم بیس منٹ ہو چکے ہیں اس کو فوائل کے ساتھ اچھے طریقے سے بند کر دیا تھا ماشاءاللہ کتنی پیاری خشبواری زبدس یکنی پلوکی بہت پیاری لا جواب کی خشبواری ہے یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی یہ دیکھیں جی چاوہ کتنی ایک ایک چاول ہوا ہے بہترین لا جواب کی UX بہترین لا جواب کی بہترین لا جواب کی ایک نی پلو اس طریقے سے آپ گھر میں بنائیں آپ چاہیں آدھا کلو یا ایک کلو گوش کے ساتھ اس طریقے سے پلو بنا سکتے ہیں یہ ریسپی بالکل آسان ہے امید ہے یہ ریسپی آپ کو پسند ہوگی تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ